یہ ایک اپریہنشن اور ڈر ہے کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان لیونگ کے لیے غزہ لینا چاہیے اب جب آپ یہ روک دیں گے کھانے پینے سے اپسیننس فرم فوڈ ان لیکوڈز ہوگا تو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہارڈلی کوئی نقصانہ تھے اور اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس انٹریویو کے دوران آپ کو بتاتے جاؤں گا سب سے پہلی بات کمزوری ہاں یہ لوگوں میں تھوڑی بہت کمزوری محسوس کر سکتے ہیں جیسا کچھ لوگ بینہ سہر کے روزہ رہ جاتے ہیں یا ڈیابیٹک پیشنٹ ہے ڈیابیٹک پیشنٹ غزہ کم لیا ہے سہری میں اور اس کے اوپر سے دوا بھی کھا لیے جبکہ آلیڈی ان کی بلیٹ سکر لیول مینٹنگ نارمل پہ ہے ہو سکتا ڈوسیج زیاد ہو تو تھوڑا بہت کمزوری محسوس کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام دیا ہے کہ آپ جو بھی غزہ لیتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینس فیٹس یہ تینوں کا میٹیبالیزم جازبہ حازمہ جو ہے وہ اتنا ایفیکٹیو ہے جیسا ایک ایگزیمپل میں بتاؤں آپ کے پاس ایک چھوٹی کرنسی ہے آپ یوز کر رہے ہیں جب آپ کے پاس وہ ایکسس ہو جائے گی تو آپ اس کو ایک بڑی کرنسی میں تبدیل کر کے ریزرف بینک میں آپ اس کو جمع کرتے ہیں جیسا لیور یہاں پہ ہماری ریزرف بینک ہے اور فاسٹنگ کے دوران اس وقت وہ وہ پھر سے ریکنورٹ ہوتی ہے جیسا گلوکوز سوکروز فرکٹوس اور گلائکو جن گلائکو جن اینڈ پروڈکٹ ہے گلوکوز میٹیبالیزم کا کاربو ہائیڈریٹ میٹیبالیزم کا تو وہ پھر جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں اور باڈی کو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اور اس وقت بلڈ سٹریم میں آپ کی شگر برابر نہیں ہوتی ہے تو اس وقت گلائکو جن ریکنورٹ ہوتی ہے پھر وہ گلوکوز فارم میں آتی ہے یہ میں ایکسپلین کرنے میں آپ کو اتنی دیر لگ رہی ہے مگر بہت فاسٹ یہ پروسس ہوتا ہے جو کرپ سائیکل ہم بولتے ہیں اس کے طرح اس میں پھر سے وہ انرجی آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے باڈی اس کا مطلب جیسا آپ کہہ رہے ہیں غزہ گلائکو جن کی شکل میں مطلب کاربو ہائیڈریٹ کی ایک شکل ہوتی ہے تو گلائکو جن کی شکل میں لیور یعنی جگر میں زخیرہ ہوتی ہے اور ضرورت کے حساب سے استعمال میں آ جائے پھر سے استعمال میں آتا ہے